ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا تئیسما باپ پہلی بارہ آیات اس وقت یسو نے حجوم اور اپنے شغردوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں بس جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ سب عمل میں لاؤ اور مانو لیکن ان کے اسے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں وہ ایسے بھاری بوجھ جو اٹھائی نہیں جاتے باندھتے اور لوگوں کے کندوں پر رکھتے ہیں لیکن آپ انہیں اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے واسطے کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے تعویز چوڑے اور اپنے پھندنے بڑے بناتے ہیں وہ زیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں آلہ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں کوئی نشات اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے اور نہ تم مرشد کہلاؤ کیونکہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے یعنی المسیب جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خاتم ہو اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا پاک الام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو جو دانہ زمین میں مرتا نہیں وہ پھل نہیں لاتا جو اپنے آپ کو خالی نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو دوبارہ کسی چیز سے بھر نہیں سکتا یوہنہ اشتباغے کی زندگی میں یہ خوبصورتی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں گھٹوں اور یسو مجھ میں بڑھے دور حاصر میں انسان کسی بھی موڑ پر کسی بھی لمحے کسی بھی صورت میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا نہیں چاہتا اس لئے سہرہ سماج تازادات اور تسادم کا شکار بنا ہوا ہے خود انکاری ایک ایسا عمل ہے جو رائی کے دانے کی طرح مر کر ایک بہت بڑا پودا بن جاتا ہے خود انکاری انسان کو نیک بناتی اور اسے راہ راست پر لے آتی ہے مگر انسان ہیرو بننا چاہتا ہے اور یہ دنیا اسی کو ہیرو مانتی ہے جس کے پاس بہت کچھ ہو لیکن یسو کا ہیرو وہ ہے جو اپنا سب کچھ کھونا چاہتا ہے اے خدا مہربان مجھے یہ توفیق دے کہ میں اپنا انکار کر کے تیرے پیچھے ہو لوں میرے روزے اور دعا کو قبول فرما اور مجھے اپنے پیچھے آنے کی توفیق آتا فرما مجھے اپنے پیچھے آنے کی توفیق آتا ہے